پورین کے دل میں جاری زنگ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی اتنے بہت سے دوستوں کے ہوتے ہوئے بھی اندر کا خالی پنی سے چین نہیں لینے دیتا تھا سردی اپنے اروج پر تھی اور آج بڑے دینوں کے بعد سورج نے شکل دکھائی تھی شام کا وقت تھا اور وہ باغ میں بیٹھی جانے کین سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی نرم دوب اسے بہت سکون دے رہی تھی اور وہ ماحول سے بیگانی کسی اندیکھے شہزادے کے سپنے بن رہی تھی اچانک اسے وہ لڑکا یاد آگیا جس کی اس نے مدد کی تھی کیسے لڑکیوں کی طرح رو رہا تھا کیا نام تھا ایک تو نام بھی بھول گیا وہ جو اس نمونے کا ایک تمسکرانہ مسکراہت اس کے لبوں کو چھو گئی انسان کوئی طرح بھی بزدل نہیں ہونا چاہیے چلو مانا کہ وہ اپنے گھر کا باہت کفیل ہے اور حمد اور جوان مردی سے حالات کا مقابلہ کر رہا ہے لیکن ایسا رو دینے والے انسان ہمیشہ روتا ہی رہتا ہے وہ خود سے مخاطب ہوئی اور ذہن میں آئی سوچ کو جھٹک کر دوبارہ سے ماہول میں کھو گئی منصورہ بیگم ٹرے میں چائے اور ڈرائی فروٹس لیے وہیں اس کے پاس چلی آئیں کہ ان سوچوں میں گم رہتی ہے ہماری بیٹی آج کل انہوں نے اس کے چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہاں کھو نا ماما بس موسم اچھا تھا تو باہر نکل آئی اور دھوپ سکنے لگی ورنہ تو سردی نے کلفی ہی جمع کر رکھ دی آئے وہ جھر جھری لیتے ہوئے بولی تو منصورہ بیگم ہنس پڑی ادھر تمہاری کلفی جم رہی ہے اور ادھر تمہارے بابا کا پارا بوالنگ پوائنٹ پر پہچا ہوا ہے منصورہ بیگم نے گویا اسے اطلاع دی کیوں کیا ہوا سب خیریت تو آئے نا وہ پریشانی سے بوچ بیٹھی وہی تمہارا بھائی آج تو تمہارے بابا کہہ رہے تھے کہ وہ اسے جائدات سے آگ کر دیں گے اب پتہ نہیں کون سا نیا چاند چڑھا دیا صحابزادے نے منصورہ بیگم ایک ٹھنڈی آہ برتے ہوئے بولی ماما ویسے نہ یہ بھائی بھی بہت آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے بابا اس کو سمجھاتے کیوں نہیں وہ دکھ پر لہجے میں پوچھ بیٹھی دونوں باپ بیٹا ایک جیسے ہیں خود کو سمجھ ہو تو اس کو سمجھائے نہ تمہارے بابا ابھی ان کے خود سمجھنے کے دن پورے نہیں ہوئے منصورہ بیگم اداس چہرہ بنا کر بولی تو ہورین کی ہنسی چھوٹ پری ماما آپ اس دنیا کے دوسرے نمبر پر معصوم انسان ہیں اب میں نے آپ کو دوسرے نمبر پر رکھ دیا ہے وہ مزے لے کر بولی اچھا تو پہلے نمبر پر کون ہے منصورہ بیگم اشتیار سے گویا ہوئی تو ہورین نے ان کو اس رونے والے لڑکے والا سارا معاملہ بتا دیا آپ اس کو روتے ہوئے دیکھتی تو آپ کو یقین نہ آتا کہ کوئی مرد ہو کر بھی ایسے رو سکتا ہے آخر میں وہ منصورہ بیگم کو اس کا رونہ بتا رہی تھی بیچ میں سے اپنی ساری باتیں وہ نکال گئی تھی اور یہی بتایا تھا کہ جب وہ وہاں سے گزر رہی تھی تو یہ واقعہ رونما ہو چکا تھا لیکن پھر بھی منصورہ بیگم نے اس کی ٹھیک تھا کلاس لے ڈالی وان کرنا نہ بھولی اس نے ہستے ہوئے چائے کا کپ اٹھا لیا اور چسکیاں لینے لگی پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہوگی جو اس کے بابا سلیمان پر اتنا غصہ ہو رہے تھے اسے سلیمان کا غصہ اور اس کی منمانیاں یاد رہی تھی ساتھی اسے وہ لڑکا پھر سے یاد آگیا جس کی اس نے مدد کی تھی دونوں لڑکے ہی تھے لیکن کتنا فرق تھا دونوں میں اگر سلیمان کا اس لڑکے سے کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ اسے مار ہی دیتے کتنا فرق ہوتا انسان انسان میں سب گوشت پوسٹ کی بنے ہوتے ہیں لیکن اندر سے کتنے مختلف ہوتے ہیں اس نے تاجب سے سوچا اور اپنی چائے ایک ہی گھونٹ میں حلک میں انڈیل دی شازیہ کی شادی ہو رہی تھی اور اس نے سٹور سے چھوٹیاں لی ہوئی تھی گھر کے اور پھر باہر کے کاموں نے اسے پھر کی بنا کر رکھا ہوا تھا شبہ کا اٹھا وہ جو کام میں لگتا پھر رات گئے ہی اس کی واپسی ہوتی لیکن وہ خوش تھا کہ چلو اس کی بہن خیر خریت سے اپنی گھر کی ہو جائے گی سارا معاملہ اس نے بخوبی انجام تک پہنچایا اور آج بارات تھی اپنی طرف سے اس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور کچھ اس کے چچائے دریس نے بھی اس مشکل وقت میں اس کا ہاتھ سام لیا تھا اس لیے معاملہ بخیروں کو بھی انجام پا گیا رات گئے وہ ساری کاموں سے فاری ہوئے تو تھکن سے برا حال تھا چچائے دریس کے گھر والے ان کی ہمراز سہن میں بیچھی چار پائی پر بیٹھے آگ تاپ رہے تھے بیٹے تم نے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے جب تم نے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا تو ہم نے سوچا تھا کہ چلو اب اس گھر کی تقدیر بدلنے والی ہے لیکن تم نے آگے ایڈمیشن نہ لے کر ہم سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا چچائے دریس افسوس سے بولے تو وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا چچا بہن کی شادی زیادہ ضروری تھی اب اس فرض سے فارق ہو گیا ہو نا تو پڑھائی بھی ہو ہی جائے گی وہ سادگی سے بولا تو چچا ادریسی سے دیکھ کر مسکرا اٹھے وہ بڑے مضبوط ارادیں ہیں بھئی تمہارے میرے لائک کوئی بھی کام ہو تو بے ججٹ مجھے بتانا مجھے بہت خوشی ہوگی تمہارے کام آ کر چچا بے لوش ہو کر بولے تو اسے ان پر بہت پیار آیا ہر مشکل وقت کی طرح آج بھی وہ ان کے ساتھ ہی کھڑے تھے میرا بھائی سٹور میں کام کر کے بھی بورڈ میں ٹاپ کر گیا اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے آسمہ فخر سے بولی تو اس کے میاں اور چچا نے اس بات کی تائید کی ہاں وہی صحیح کہہ رہے ہو تم یہ کچھ بھی کر سکتا ہے بس اسے ایک دھکے کی ضرورت ہے جو اس کی قسمت میں نہ جانے کب لکھا ہوا ہے چچا ادریس حسرت سے بولے تو ماحول پر ایک سوگواری خاموشی چھاگی چچا آپ بے فکر رہیں جب میری قسمت میں لکھا ہوا تب ایک دن دنیا کو پتا چلے گا کہ آتم کون ہے وہ فخر سے سینہ چوڑا کرتی ہوئے بولا تو اس کا بہنوئی جبران ایک تمسخرانہ ہنسی ہنس کر رہ گیا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت کا یہ دھکا بہت قریب پہنچ چکا ہے اور صحیح وقت کے انتظار میں دبکہ بیٹھا ہے وہاں بیٹھا کوئی بھی زیرو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آتم جو بات بول رہا ہے وہ حرف بحرف سچ ہونے جا رہی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور انسان جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے یہ بھی ایسی کوئی گھڑی تھی جب ان سب کے مو سے نکلنے والی ایک ایک بات سچ ہونے جا رہی تھی منیر کی وہ رات بستر پر گزری رہ رہ کر اسے یہی خیال تنگ کیے جا رہا تھا کہ شازیہ اب کسی اور کی ہو گئی ہے وہ اب تک یہی سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ اس دن وہ کیوں ایسی ہی اکٹھ کر اس کے گھر سے نکل آیا بلنہ وہ تو اپنا اخلاج پورا وصول کرنے والے لوگوں میں سے تھا آج تک اس کے شر سے کوئی بھی مرد یا عورت بچ نہیں پایا تھا لیکن یہ کیا ہو گیا تھا کہ وہ شازیہ کو بغیر پریشان کیے اور بغیر کسی مطالبے کے ایسی بیٹھا چھوڑایا تھا کافی دیر سوچنے کے بعد اسے کوئی راہ سجا ہی نہ دی تو وہ لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیڑ گیا جو بھی تھا لیکن اس نے شازیہ سے بے انتہا محبت کی تھی اور اس کی محبت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا ہاں وہ تھوڑا خودگرز ہو گیا تھا جب وہ شازیہ کو اس کے گھر سے اٹھا کر لے گیا تھا لیکن یہ بات اس کی محبت کو مزید پختہ کرنے کا باعث بن گئی تھی جب شازیہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر محبت کا باستہ دے رہی تھی تب ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ اس کے معاملے میں کتنا آگے جا چکی ہے تب ہی وہ بے خوف و خطر اسے اپنے گھر میں لے گئی تھی ہائے شازیہ اپنی کو بتایا بھی تو کب جب سالی زندگی نے مولت ہی نہیں دی کہ تیرے کو اپنی دلہن بناتا وہ افسوس بھرے لہجے میں سوچ کر رہ گیا میں بھی اس پر نظر رکھوں گا ہے تو اپنی مولے میں ہی نا اگر کبھی اس کو اپنی ضرورت پڑی تو میں جان کی بازی لگا دوں گا ہاں شازیہ میں تیرے کو ثابت کروں گا کہ اپنی محبت کمزول نہیں تھی وہ دل میں یہ تہیہ کر بیٹھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ شازیہ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا انہی سوچوں میں جانی کب وہ نین کی وادی میں اتر گیا صبح اس کی آنکھ اس کی ماں زہرہ بیگم کے جگانے سے کھلی اڑ جا میرے شیر پتر کب تک سوک مناتا رہے گا اس چند ڈالنی کا چھوڑ دے اس کے بارے میں سوچنا تجھے کسی کی کمی تھوڑی ہے جو ایک کے بیچے یوں مجروم بن کر بیٹھا ہے زہرہ نے اسے پیار سے سمجھانے چاہا امہ جس سے پیار کرنا تھا وہ تو میں کر چکا اب جو بھی قسمت میں ہو اپنی کو کیا فرق پڑتا ہے وہ حضرت برے لحجے میں بولا تو اس کی امہ اسے دیکھ کر دائے گئی یہ وہ منیر نہیں تھا جو بات بات پر لڑنے مننے پر اتر آتا یہ تو کوئی ہارا ہوا انسان تھا جو اپنی کل کائنات چھن جانے پر حالت سوک میں نظر آ رہا تھا زہرہ اسے موحد ہونے کا بول کر کود ناشتہ بنانے بابرچی خانے کی طرف چل دی ناشتے وغیرہ سے فراغت پا کر وہ اپنے پروپٹی کے دفتر کے لیے نکل آیا اسے رہ رہ کر شازیہ کے آخری الفاظ یاد رہے تھے منیر میں تم کو کوئی حکم نہیں دے رہی میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ پلیز اگر تم کو مجھ سے تھوڑی سے بھی محبت ہے تو اس کی لاج رکھ لو اور اس بات کا ثبوت دو کہ لوگ تمہارے بارے میں غلط سوچتے ہیں یہی وہ الفاظ تھے جو اس کے بیجے میں اٹک چکے تھے ساری دنیا میں ایک وہی تھی جس نے اسے اچھا سمجھا تھا ولنہ تو سب لوگ اسے فراغی دو نمبر اور نجانے کیا کیا بولتے تھے میں سب کو غلط ثابت کروں گا شازیہ میں تری بات کی لاج رکھوں گا بتا دوں گا سب کو کہ منیر کے سینے میں بھی دل ہے وہ ایک جذبے سے سوچتا ہوا اپنے آفیس کی طرف موٹر سائیکل دوڑا رہا تھا آفیس پہنچ کر اس نے چائے کا ایک کپ ننگوایا اور غور کرنے لگا کہ کیسے اسے آگے کا سارا حساب کتاب چلانا ہے وہ یہ سب دو نمریاں چھوڑ دینا چاہتا تھا کیا اندہ کبھی اس کا شازیہ سے سامنا ہو تو وہ سر اٹھا کر کہہ سکے کہ اس نے شازیہ کی کئی بات کی لاج رکھ لی ہے شازیہ کی ناصر سے شادی ہو گئی اور وہ اس کے گھر چلی آئی ولیمہ کی دعوت کے بعد ناصر نے اسے مشکل سے ہی ایک دن جنت بی بی کی طرف رہنے دیا حالانکہ دونوں گھر ایک ہی معلومے تھی لیکن وہ اتنا بے چین تھا کہ وہ ایک دن بھی اس کے لیے بھاری ہو گیا اور وہ اگلے دن ہی اسے جا کر واپس لے آیا وہ خوش تھی کہ اسے اتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے اس کے پیچھے تمام درد اور پریشانیوں کا مدعوہ ہونے لگا تھا ناصر اس کا خیال بھی بہت رکھتا تھا اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا آمدرین کم تھی لیکن اس کی محبت کے سامنے آمدرین کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس لیے وہ مطمئن تھی زندگی ایک ڈگر پر چل پڑی تھی کبھی جنت بی بھی اسے ملنے آ جاتی تو کبھی وہ خود چلی جاتی راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا اور وہ مگن سی دن رات اپنے میاں کی خدمت میں وقت کر رہی تھی شروع شروع میں تو سب اچھا چلتا رہا لیکن پھر ناصر کے مالی حالات خستہ حالی کا شکار ہونا شروع ہو گئے ایک اضافی بندے کا اتنا بوجھ تو نہیں ہوتا لیکن وہ جیب کا ہلکا انسان تھا جب پیسہ ہوتا تو اڑانے میں دیر نہیں لگاتا یہی وجہ تھی کہ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے شادیہ اس کی احمد بڑھاتی رہتی لیکن خالی تسلی اور دلاسوں سے کچھ نہیں ہوتا اس دن بھی وہ گھر آیا تو خاصہ پریشان دکھائی درہا تھا کیا ہوا سب خیریت تو ہے ناصر وہ اسے پریشانی سے دیکھتے ہوئے بولی ہاں سب خیریت ہے تم سراؤ کیسا رہا دن آج کا اس نے حسب معمول اسے بوچھا سب اچھا رہا میں نے آپ کی پسند کے کیمہ کچنار بنائے ہیں جلدی سے فریش ہو جائیں جب تک میں کھانا لگاتی ہوں اپنی بات مکمل کر کے وہ جانے کے لیے پیٹی تو ناصر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو تو سہی عرصہ ہو گیا جو میں اس سہی طرح سے دیکھے ہوئے وہ آشکانہ لہجے میں بولا تو وہ ہنس کر رہ گئی مرد کی ایک تعریفی عورت کے سارے دن کی تھکن اتار دیتی ہے کھانا کھالیں پھر سارا ٹائم آپ کہی ہے حضور وہ محبت بھرے لحظے میں بولتی اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر نکل گئی تو وہ پھر سرینی سوچوں میں ڈوب گیا جس نے آج کلی سے پریشانی میں مقتلہ کیا ہوا تھا رات کو بات کروں گا ابھی مناسب نہیں ہے اس مسئلے پر بات کرنا وہ خود سے کہتا ہوا اٹھ کر وہ سلخانے میں بھج گیا رات کھانے سے فراغت کے بعد جب وہ دونوں سونے کے لیے لیٹے تو ناصر نے اپنی بات کا آغاز کیا دیکھو شازیہ حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اب میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے ان آلات میں گزارا کرنا ناصر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا بولا تو اس نے پیار سے اس کے سر میں آت پھیرنا شروع کر دیا میں آپ کے ساتھ ہونا ناصر فکر نہ کریں اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی تو وہ ایک تھنڈی سانس لے کر رہ گیا خالی ساتھ ہونے سے کیا ہوتا ہے شازیہ جان عملی طور پر میرا ساتھ دو تو بات بھی بنے وہ کھل کر بات کرنا چاہتا تھا اس لیے اسے بولنے کا موقع دیا میں سمجھی نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نہ سمجھی سے بولی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا دیکھو شازیہ آج کل عورتیں مردوں کے ساتھ مل کر گھر کا اکثر چلا رہی ہیں میں چاہتا ہوں تم بھی باہر نکلو اور میرا ساتھ دو میں پرانے دکھیانو اسی مردوں کی طرح نہیں ہوں جو عورت کی نوکری کرنے پر اعتراض کرتے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کری زنگی کی گاڑی کو چلائیں وہ محبت بھرے لحظے میں بولا تو شازیہ کو اس پر بے تاہشہ پیار آیا آج کل کے دور میں کون ایسا مرد ہے جو عورت کو بغیر شک کیے یوں باہر نکلنے کے لیے بولے وہ تو ٹھیک ہے ناصر لیکن میرے پاس تو تعلیم اتنی نہیں کہ کوئی اچھی جوب مل سکے وہ اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے بولی تو ناصر نے اسے ترسلی دی اوہ تم عامی تو بھرو میرے باس کو اپنی آفیس کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے میں واہر تو بھاری جوب کا کچھ کروا دوں گا اسے نیم رضا مند دیکھ کر وہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے بولا ٹھیک ہے ناصر اگر آپ کو کوئی اتراز نہیں تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں وہ مسکراتے ہوئے بولی تو ناصر نے سکون کا سانس لیا وہ جیسے بہت بڑی بات سمجھ رہا تھا شازیہ نے بہت آرام سے اس کا کہہ مان لیا ناصر کو اندازہ ہو چلا تھا کہ وہ آئندہ بھی اس کی بات ماننے میں دیر نہیں لگائے گی اس لیے وہ لائٹ بند کر کے لیڑ گیا اور رات اپنا باقی سفر ان کی دینی سرگوشیوں میں تیہ کلنے لگی مارچ کا مہینہ چلا تھا اور بہار اپنا جوبن دکھا رہی تھی ہر طرف موسمی پھول کھلے ہوئے تھے اور ہوا میں بھی ایک عجیب سے محبت بری خوشبو شامل ہو چلی تھی اسے بہت ایسی بار کا موسم بہت پسند تھا اور اس کی تفریب ایسی صد تک تھی کہ سٹور جاتے ہوئے وہ ان پھولوں کو دیکھ کر خوش ہو جائے کرتا بہن کی شادی کے بعد اس نے پیسے جوڑنا شروع کر دیئے تھے اور چاہتا تھا کہ اپنی ماں کو عمر کی اس آخری حصے میں کچھ سکون بھرے پل دے دے سٹور پہنچا تو اس کے ساتھ کام کرنے والے لڑکے نے بتایا کہ پرویس صاحب اس کا دو مرتبہ پوچھ چکے ہیں اور اس کے لیے پیغام ہے کہ جیسے ہی وہ آئے پرویس صاحب سے مل لے وہ فوراں سے ان کے آفیس کی طرف چل پڑا دروازے پر دستک دیتا وہ اندر داخل ہوا تو پرویس صاحب حسب معمول حساب کتاب میں مصروف نظر آئے آؤ بھئی جمان بیٹھو کیسے ہو وہ مصروف سے انداز میں بولے تو وہ مسکرہ کر سر ہلا گیا سر آپ کے اٹھے ہوئے ٹینشن کیسی آپ کا پیغام ملا تھا تو میں چلا آیا وہ تابداری سے بولا تو وہ ہنس دیئے باتیں کرنا خوب جانتے ہو پر خوردار اب تھوڑا کام بھی اپنی بات ہو جیسا کر لو وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولے تو وہ ناسم جیسے ہی نے دیکھ کر رہ گیا ارے بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو کام تمہیں دے رہا ہوں اسی کا ذکر کر رہا تھا بھائی یہ بانڈ لے جاؤ اور بینک سے انہیں کیش کروا کر مجھے لا دو کچھ پیسے شارٹ ہو گئے ہیں جو مجھے یہ بیچ کر پورے کرنے پڑ رہے ہیں بھائی میں خود یہ آن سے نکل نہیں سکتا اور کسی دوسری پر بھروسہ کرنا نہیں چاہتا تو یہ کام تم کو ہی کرنا ہے ابھی نکل جاؤ تاکہ جلدی واپسی ہو جائے ابھی بینک میں رش بھی نہیں ہوگا وہ اسے بات ساری سمجھاتے ہو کہ بولے تو وہ سر ہلا کر رہ گیا یہ لو یہ پچیس ہزار والے تیس بانڈ ہے اس حساب سے ان کے سات لاکھ پچاس ہزار بنتے ہیں دیان سے جانا اور آنکھیں کھلی رکھنا وہ اسے بانڈ پگڑاتے ہوئے بولے تو وہ انہیں جیب میں ڈال کر باہر نکل آیا بینک کی طرف جاتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میر لوگوں کے کتنے بکھیڑے ہوتے ہیں اگر یہی رقم اس کی ہوتی تو اس کی نیندیں اڑ جانی تھی لیکن پرویس صاحب نے کیسی بے فکری سے اسے سارے بانڈ دے کر بھیج دیا واہ اللہ تیری قدرت کبھی ہم غریبوں پر بھی اپنی نظر کرم کر دیا کر وہ حسرت بھرے لحظے میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور یہی وہ لمحہ تھا جب آسمان پر اٹھتے کسی پرندے کی بیٹ اس کے ماتھے پرا گری وہ ایک دم جھنجلا سا گیا اور جیب سے رومال نکال کر فوراں سے اپنا ماتھا پہنچنے لگا یا اللہ معاف کر دے میرے موں سے بس ایسی نکل گیا تھا وہ فوراں سے نادم ہوتا ہوا بولا اور بینک میں داخل ہو گیا کافی دیر لمبی لائن میں لگنے کے بعد جب اس کا نمبر آیا تو بینکر نے اس سے آئی ڈی کارڈ کی کاپی طلب کی کیونکہ اس کے پاس نہیں تھی وہ کاپی کروانے باہر آیا تو ساتھ میں پرویس صاحب کو ایک عدد تعریف سے نوازا کہ کس جنجٹ میں اسے پھنسا دیا گب وہ دوبارہ سے بینک میں داخل ہوا تو پھر سے لمبی لائن لگی اس کا موچھڑا رہی تھی اس نے کیشئر کو اشارہ کیا تو اس نے اس پر احسان کرتے ہوئے لائن میں آگے آنے کا بولا اس نے فوراں سے بانڈ جیب سے نکال کر کاؤنٹر پر لگ دیئے تو کیشئر نے اسے گن کر لقم اس کے عوالے کر دی اس نے بھی گنے بغیر لقم جیب میں ڈالی اور واپس سٹور کروک کیا موسم بہار کا تھا لیکن دوب میں تمازت بڑھ چکی تھی اور پیدل چلتے ہوئے اسے پرسینے آ چکے تھے سٹور پہنچ کر اس نے اپنی کاؤنٹر کروک کیا کہ پانی بیگر وہ پرویس صاحب کو پیسے دینے چلا جائے گا پانی بیگر اس نے جیب سے پیسے نکالے اور سائیڈ پر بیٹھ کر انہیں گرنے لگا لیکن یہ کیا ہے اس کے پاس تو سات لاکھ پچیس ہزار موجود تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے دوبارہ گرنے لیکن لقم اب بھی اتنی ہی بن نہیں تھی مجھے وہاں گلنے نہ چاہیے تھا پہلے یہ میں باس کا پچاس ہزار کا مکروز ہوں جس میں سے آج پچیس ہزار انہیں دینے کیلئے لائے تھا اب وہ بھی ہاتھ سے گئے وہ کافی افسوس ملتے ہوئے بولا اور اٹھنڈی سانس بھر کر قسمت کو کوستہ ہوا پرویس صاحب کی آفیس کی طرف چل پڑا اپنی جیب سے پچیس ہزار کی رقم نکال کر اس نے باقی رقم میں شامل کی اور پورے ساڑھے سات لاکھ کر کے پرویس صاحب کو پکڑا دی انہوں نے اس کو شاباشی دیتے ہوئے پیسے گن کر اپنی دراز میں ڈال لیے اور وہ مور لٹکا کر ان کے آفیس سے باہر نکل آیا واہ میرے بولا تیرا انصاف پہلے ہی کیا میں حالات کی ستم زریفی میں کم تھا جو میری سلو بال پر قسمت نے ایک اور چھکا لگا دیا وہ قسمت کو دوش دیتا اپنے کاؤنٹر پر چلایا اور روز مرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا پورین کے کالیج میں اس کے اپنے بابا کا وزٹ تھا مقصد تھا سٹوڈنٹس کو الیکشن سے متعلق آگاہی فراہم کرنا تاکہ وہ اپنے گھروں میں جا کر اپنے بڑے بوڑوں کو الیکشن کی اہمیت بہتر طور پر سمجھا سکیں اس نے جمیل صاحب کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ کالیج میں اس کا ان سے کوئی رشتہ نہ ظاہر ہو اور وہ اس بات کو سمجھ بھی جھکے تھے کہ ان کی طرح ان کی بیٹی بھی کسی کا سہارا لینا گبارہ نہیں کرتی وہ اپنے ٹائم پر کالیج پہنچی تو ہر جگہ چچا تھا کہ اس کالیج کے چالیس پرسن کے پارٹنر اور مشہور سیاست دان جمیل خاکوانی صاحب تشریف لا رہی ہیں سب کے چہروں پر ایک دبا دبا جوش تھا سنا تو بہت تھا ان کے بارے میں لیکن ایسے روبرور دیکھنے کی خواہی سب کو ہی پرجوش کر رہی تھی تب سے زیادہ کاسم خوش تھا اور سب لڑکوں کو باشن دینے میں مصروف نظر آ رہا تھا یہ کاسم کیوں اتنا پرجوش ہے بھائی قرآن نے اپنی دوست ملیہ سے پوچھا تو وہ ہنس دی پترین مجھے لگتا ہے کہ جمیل صاحب اس کی آئیڈیل ہے تب ہی تو صبح سے ایک جگہ ٹک نہیں رہا ملیہ کاسم کا مزاک اڑاتے ہوئے بولی تو وہ اسے گور کر رہ گئی کسی کے یوں مزاک نہیں اڑاتے اور ملیہ فوراں سے سر جھکا کر رہ گئی جو تمہیں موقع کی مناسبت سے کوئی گیت بغیرہ گانا چاہیے تھا وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا مجھے کوئی ضرور رکھتے ہیں کہ اسی گیت ویت کو گانے کی تمہیں کافی ہو اس مراسی پورے کے لیے وہ موہ چرائے کر وہاں سے نکلنے کی کوشش میں تھی کہ کاسم پھر سے اس کے رستے میں آ گیا دیکھو گرین میری بات سنو ایسا موقع روز روز نہیں آتا ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے ہم ان کی نظروں میں آ جائیں پھر دیکھنا ہماری لائف کیسے سیٹ ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے بڑھ کے مارتے ہوئے بولا تو گرین کی ہنسی نکل گی وہ پھر سے ہونک بنا اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا اور وہ ہنسے جا رہی تھی یہ تم کیوں میری باتوں میں ایسے پاگلوں کی طرح ہنس پڑتی ہو میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سورایا جو ایسے بیہیو کرتی ہو تم جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ اسے لطا اٹھتے ہوئے بولا وہ فوراں سے چپ ہو کر معذرت کرنے لگی وہ قاسم مجھے معاف کرنا مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے پلیس تم دل پر مت لینا یہ میری بیڈ ہیبٹ ہے وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی اور وہ وہاں سے نکلنے لگی تو پھر اس کے راستے میں آ گیا کسی میں آج تک ہمت نہیں ہوئی جو قاسم کو ایسے ٹریٹ کرے حالانکہ میری ڈیڈی اس علاقے کی ڈی ایس پی ہیں پھر بھی میں نے کبھی غرور نہیں کیا تم نے میری شرافق کا بہت بال ناجائز فائدہ اٹھایا ہے ہورین لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے وہ ترکتے ہوئے بولا تو ہورین ایک دم سے سنجیدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی تمہارا مسئلہ یہی ہے قاسم کہ تمہاری بات تمہاری اکڑ سے شروع ہو کر تمہارے اببو کے ڈی ایس پی ہونے پر ختم ہو جاتی ہے تم خود اپنی پہچان بناو رہا کہ لوگ کہیں کہ وہ جا رہا ہے قاسم جو کہ فلاں فلاں ہیں اب بات بات پر اببو کے ڈی ایس پی ہونے کا ذکر کرو گے تو پھر ہنسی تو آنی ہے نا وہ اسے آرام سے سمجھاتے ہوئے بولی تو وہ ہتھے سے اکڑ گیا اوہ میری بات سنو لڑکی ڈی ایس پی طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے تم لاکھ ہمیر لڑکی سہی لیکن ایک وقت آتا ہے جب تم جیسوں کو بھی قانون کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر قانون چلانے والوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں ہم میرے ڈی ایڈی طاقتور ہیں تو میں کیوں ان کا نام استعمال لکھ رہوں وہ گرگن میں سریعہ لاتے ہو بولا تو وہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے بابا قانون چلانے والوں میں سے نہیں بلکہ قانون بنانے والوں میں سے تھی انہیں کوئی چھوٹا سا بھی کام ہوتا تو اس کے ڈی ایڈی جیسے تمہیں قانون کی طاقت کا پتہ چلے گا اسے اپنے پیچھے قاسم کی آواز آئی تو وہ سر جھٹک کر آگے نکل گئی